موسیقی السلام علیکم فرنڈز ایم زیشان احمد زیشان لائل ٹوٹوریلز میں میں کیمٹیشہ کی سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو کیمٹیشہ کے جو فیچرز ہیں جو لاسٹ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر آپ کو جسٹ بریکلی ایک انٹرڈکشن دیا تھا تو کیمٹیشہ ایک ویڈیو اڈیٹر ہے اس کے جو فیچرز ہیں اسے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اس کے اندر جی جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں گائیڈ کیا تھا کیمٹیشہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ریکارڈ سکرین کی اپشن آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ریکارڈ کی سکرین آ رہی ہے اور یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس ریکارڈنگ کے اندر آپ نے دیکھ رہے ہیں نمبرنگ چل رہی ہے دیوریشن آ رہا ہے اور یہ آڈیو جو میں وائس ریکارڈ کر رہا ہوں اپنے وائس جو ہیڈ فون سے تو اس میں ڈیلیٹ پاس اور سٹاپ کی اپشن آ رہی ہے اگر آپ اپنائن پرس کرتے ہیں تو اپنائن سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر میں اسے پاس کرتا ہوں یا دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں یا سٹاپ کرتا ہوں تو یہ ثری سیکنڈ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور آفٹر ثری سیکنڈ مطلب آٹوماتکلی طور پر یہ منیمائز ہو جاتی ہے اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کمٹیش یہ سٹوڈیو کے طرح تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے جو بھی کچھ میں اس میں اپنے وائس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو میں بریف جو لازٹ ٹائم میں آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا اچھے تو ہمارے پاس یہ اپشن ہیں جو ڈیفرنٹ اپشن ہیں کلپ پین لائبریری کال آؤٹ سوم ان آڈیو ٹرانزیشن ہیں مور اپشن ہو جائیں گی تو یہ ڈیفرنٹ اپشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کرسر ایفیکٹ آ رہی ہوتی ہیں ویچول پروپرٹیز وائس نیریشن اور ریکارڈ کیمرا کیپشن ہے اور کوئیزنگ ہے تو ہمارے پاس یہ نیچے آپ دیکھ رہی ہیں ایک بار آ رہی ہے اور اس کے پر ایک اور سیکنڈ بار ہے اسے آپ ایڈ کرنا جاتے ہیں تو ٹریک ٹو ایڈ ہو جاتا ہے یہ ٹریکس کہہ لیں یہ جو بار میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اسے آپ ایڈ کرتا جاتے ہیں یا آٹومیٹکی طور پر یہ ایڈ ہوتی جاتی ہے اب اس بار کو آپ مینیوائز کر سکتے ہیں مطلب سکریز کر لیں یا اس کو تھوڑا انلوج کر لیں ٹھیک ہے ان کا جو فنکشن ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میں اسے کیوں یوز کر رہا ہوں ٹریکس کو کیوں یوز کر رہا ہوں ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا جو لازٹ جو ریکارڈ کیا ہوا ایک ٹوٹوریل ہے ویڈیو ٹوٹوریل اسے میں اوپن کرتا ہوں فائل میں جاتا ہوں فائل پر کلک کرتا ہوں تو ریسنٹ پروجیکٹس آ رہے ہیں کیمٹیشیا پارٹ ون کے ہی میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اسے میں اوپن کر لیتا ہوں یا کوئی ایسی ویڈیو جو پہلے سے بنی ہو اسے امپورٹ کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں اسے ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی اب بھی آپ کے سامنے میں نے ایک ریسنٹ جو پروجیکٹ تھا اوپن کیا اپنی فائل میں جا کے ریسنٹ پروجیکٹ کیونکہ میں نے آپ کو اس کی ایڈٹنگ دکھانی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کی ایڈٹنگ کرتا ہوں فرس اف آل جو میرے پاس پہلے سے ٹائم لائنز کے اوپر میں نے اس کی ایڈٹنگ کی ہوئی ہے ویڈیو کی اسے تھوڑا سا ریموو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے دھوڑا کل وینٹ ہو جائے سامنے کے لیے میں اس کو ایسے بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور ریموو کر رہا ہوں جو چیزیں میں نے ایڈ کی نہیں ہے ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے دوبارہ سے ایڈٹ کرنا ہے کیونکہ ایکچلی جب ہم ریکارڈزو کر لیتی ہیں ویڈیوز کو لیکن ہمیں ایڈٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو سب سے بڑا ہمارا ایک ایمپورٹنٹ کام ہوتا ہے جو ہم نے اس کے ثروع ایڈٹر جو کیمٹیشیا ہے اس کے ثروع ہم نے کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو تھوڑا تب پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ ابھی دیکھیں میرے سامنے یہاں پہ جو کلپ بن ہے جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پر ڈیفرنٹ فائلز آ گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اوپر شو بھی کر رہا اس کے ڈسکرپشن کی کیمٹیشیا ریکارڈنگ فائل ہے یہ یہ جب میں نے ریکارڈ کیا ہے اس کو سیو کیا تھا پروجیکٹ کو تو اس کی جو ایکچل فائل تھی وہ یہ تھی کیمٹیشیا ریکارڈنگ فائل کے نیم سے اس کا جو ڈاٹ ایکسٹینشن تھی ڈاٹ ٹی آر ای سی ٹریک یا ڈو ٹی آر ای سی اس کی ایک ایکسٹینشن فائل ہے اسی ساپریر کی تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی اور فائل کو آپ اس میں لینا چاہ رہے ہیں اس میں ایمپورٹ کنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایمپورٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اپشن پر اور یہاں پہ آپ یا تو ایمیجز وہ بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ایمپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی انٹرو کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے لیٹسے کہ میرے پاس کوئی انٹرو کی ویڈیو ہے جس طرح میں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے انٹرو دیتا ہوں یا کوئی بھی ایسی ویڈیو ہے جو جو رنڈرنگ کی ہوئی ہے مطلب ویڈیو کو میں نے جب بنا لیا ہے رنڈر کر لیا ہے تو اس کے پاس اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو رنڈرنگ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ سارے ٹریکس کو اکٹا کر کے مکس اپ کر کے ایک کمپائل کرتے ہیں تو اس کو اب میرے پاس ایک انٹرو پڑا ہو ہے جو میں اپنے ٹوٹوریل میں ایڈ کرتا ہوں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پر پڑا ہے جی یہ میرا ایک انٹرو پڑا ہو ہے دش آن لین ٹوٹوریل کی نام تھی یہ میں نے ایک انٹرو بنا کر رکھا ہوا تھا یہ اس کی جو ایکسٹینشن فائل ہے یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ ایم پی فور فائل ہے بیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیمٹیشن اس کی جو فائل تھی یہ یہاں پر میں نے ریکارڈنگ کی تھی ٹھیک ہے جو ریکارڈنگ ریکارڈڈ فائل تھی جو ابھی اس ٹائم میں کر رہا ہوں ریکارڈنگ آپ کے سامنے یہ آپ کے سکرین کے اوپر ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایکچلی میں کوئی اس میں کیمرہ یوز نہیں کیا رہا ٹھیک ہے تو یہ سمپلی آپ کے سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے تھو کیمٹیش یا سٹوڈیو کے تھو میں وہ ویڈیو اس کو امپورٹ کروانا چاہا رہا ہوں جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی تھی یا رنڈر کی بھی ایمپی فور میں جو میں اس کو رنڈر کی یا اس کا میں انٹرو بنایا ہو تھا اس کو میں امپورٹ کرنا چاہا رہا ہوں اب میں نے اس کو امپورٹ کیا تو یہ نیچے یہاں پر آپ سٹرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ڈسکرپشن تھوڑے سے دے رہا ہے کمٹیش ریکارڈنگ فائل یہ ایمیج فائل آ رہی ہے اور یہ ویڈیو فائل آ رہی ہے وہ ویڈیو ڈاٹ ایکسٹینشن اس کے امپورٹ فائل تھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے اس کو اپنی ٹائم لائن پر کیسے لے آنا اور سٹ کرنا ہے میں اس کو رائٹ کلک کروں گا اور ایڈ ٹائم لائن کر دوں گا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ٹائم لائن ہیں تو اس کے پر میں کلک کرتا ہوں جب میرا یہ ایک ایرو جو پلے ہوگا اور ساتھ ساتھ موو کرتا جائے گا نیکسٹ تو یہ جیسے ہی ویڈیو سٹارٹ ہوگی مجھے انٹرو بھی ساتھ ساتھ آتا نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ آتی ہوئی میری یہ جو نیچے ریکارڈڈ ویڈیو وہ بھی آئے گی یہ تو مطلب کہہ لیں کہ دونوں پیرلل میں آگئے ہیں تو جس کی ویڈیو ساتھ سیم ٹائم پلے ہوں گی تو یہ تو مجھے ڈسٹرپ کرے گی ایسے تو مجھے سمجھنے لگے گی کہ میری وائس کیا ہے یا میرا انٹرو کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھا میری وائس بھی ساتھ آ رہی ہے نیچے اس کے اوپر اور اس کی وائس تھی جو ریکارڈڈ ویڈیو کی تھی اور ساتھ میرا انٹرو بھی جا رہا ہے اب دونوں وائس ویڈیو اکٹھی ہوگی ہے اس ویڈیو کنفلیکٹنگ ہوگی آپ نہیں سمجھ لگ رہی کہ کہ آپ جب آپ کسی امپورٹ کرتے ہیں لیٹس اگر میں نے امپورٹ کیا اپنا انٹرو کو تو اس کو آپ کلک کریں نیچے جو آپ کے پاس ایک ٹریک آ رہا ہے اس کو سمپلی ڈریک کر کے رائٹ سائٹ پہ کر دیں اور اس والے جو میں نے امپورٹ کی ہے ویڈیو کو اس کو ڈریک کر کے نیچے لے آئیں ٹریک ون پر کر دیں اور اس والے ٹریک کو پھر دوبارہ سے ہائیلائٹ کر کے کلک کریں پہلے اس پہ یہ ہائیلائٹ ہو جائے گا بلو کلر اور اس پھر درائگ کر دیں لیف سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ سات مکس نہیں ہوگی جب میں ویڈیو پلے کروں گا پہلے انٹرو آئے گا انٹرو کے بعد میری ایکشل ویڈیو آئے گی خوروڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ انٹرو چل رہا تھا اور میں اسے تبارہ نیکس کر کے آگے لے آیا ہوں یہ اس کو یہاں سے نیکس کر اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو میرے ایکشل ٹریک تھا پہلے انٹرو آیا پھر اس کے بعد جو ریکارڈ ویڈیو تھی وہ پلے ہوئی اب فرزر میں اس کے موو نیکس سٹیپ کی طرف چلتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا اپنے ویڈیو کو ایسے اپنے ایڈ کرنے کلپ بن جو آپ کے پاس مین ایک پین کہلے سرفیس ایریا آ رہو ہے جہاں سے آپ مختلف جو ٹائم لائن پہ ایڈ کرتے ہیں آپ اس کو رائٹ کلک کر کے ٹائم لائن پہ بھی ایڈ کرتے ہیں یا اس کو کلک این ڈرائگ کر کے ڈراب کر دیتے ہیں جس ٹراب ٹریک کے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو لے کر آ سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں فردر لائیبریز کی اپشن آ رہی ہوتی ہیں لائیبریز کی اپشن میں آپ کے بعد میں گائیٹ کروں گا اور کال آؤٹس کی اپشن آ رہی ہوتی ہیں کال آؤٹس میں ہوتی اور زوم ان کا بھی ہوتا ہے اور آرڈیو کا بھی ہوتا ہے ہوتے تو سارے ہی فنکشن ہیں لیکن جو زیادہ تر ہوتے ہیں فنکشن وہ اس کے بارے میں میں کو گائیٹ کر رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ ون بے ون میں جو ان سب پوائنٹ سو کلیر کرتا جاؤں ہوگا تو اب جو سیکنڈ سٹیپ کی طرف موو کرتے ہیں تو میں آپ کال آرڈ کے فنکشن کو گائیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اب ہی تو فرس بے فرس ون میں ون کر کے میں اس کے بارے میں گائیٹ کر وں تو جی میں نیکس جو سٹیپ چلتے ہیں تو اب بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سو میں گائیٹ کرتا جاتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے جو میں نے اب بھی ریکارڈ کی ہے وہ ہی ویڈیو جو میرے ریکارڈ کرنے کے بعد میں اسے ایڈ اوٹومیٹکلی طور پر یہ کلپ پن میں شو ہو جاتی ہے آفٹر ریکارڈنگ آپ اس کو سیو کرتے ہیں اگر میں اسے سٹاپ کروں گا تو یہ میرے پاس آپ آجائے گی سیو کی اس ویڈیو کو میں سیو کر لوں گا سیو کرنے کے بعد وہ آپ سے نیم مانگے گا جس نیم سے آپ نے کو سیو کرنی ہے میں نے اس کے جو نیم تھا وہ کیمٹیشیا پارٹ ٹو کے نام سے میں اس کو سیو کی ٹھیک ہے تو یہ والا جو ٹائم لائن یہ ہمارے کلپ بن میں آگے یہ ہاں پر سارے یہ ریکارڈ ہوگی جو ریکارڈ ویڈیو وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے تو میں نے اس کو دوبارہ سے اور آٹومنتکلی طور بھی ٹائم لائن میں بھی ایڈ ہو جاتی ہے جب آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ آٹومنتکلی طور پر اوپن ہو کر آتی ہے وینڈوز کے اندر اس جو وینڈو آرہی ہے اس سلائیڈ کہ رہی ہیں تو وہاں آٹومنتکلی مطلب کہ اس کا جو پوائنٹر ہے وہ یہاں پر آجاتا ہے آٹومنتکلی مطلب کہ اس پر اگر میں اس پلے کرتا ہوں تو دیکھیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے جو اب میں نے پلے کی تھی ویڈیو تو یہ وہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے جو میں ریکارڈ کر اس کو کلپ بین میں آئی ہے اور یہاں سے آٹومنتکلی طور پر ٹائم لائن کے پر ایڈ ہو گئی ہے جی اگر میں اس پر کچھ ایڈیو کرنا چاہ رہا ہوں اس کے سٹارٹنگ کے اندر ہی تو میں اس کالوڈ کے فنکشن کے پر کلک کروں گا اور یہاں پر آپ کے پاس ہو رہے ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کر لیں تو ایکسپینڈ کے پاس اپشن ہوں گی جس پر شیف ہوں گی کچھ سکیچ ہوں گے موشن سپیشل قسم کی شیف ہوں گی اب میں اس پر کچھ ٹیکس لکھنا جا رہا ہوں درستے کہ میں اپنے اسی ویڈیو کی دینا جا رہا ہوں تو یہاں پر جیسے میں نے اس کی ٹیکس پر کلک کیا تو یہ ایک پین اوپن ہوا جس کے اندر ایک ٹیکس تھا میرا پریویس ٹیکس تھا تو اس کو میں ریموک کر لیا بیک سپیس سے یا ریلیٹ کر دیا آپ نے تو یہاں پر میں اس کو رائیٹ کر سکتا ہوں کہ how to make video جی میں نے یہ اس کو رائیٹ کر دیا لکھ لیا تو یہ how to make video with cam tashia میں نے اس کو یہاں پر ایک اس کے screen جو آپ چیز لکھتے ہیں یہ آپ کی main recorded capture کی ہوئی ویڈیو آ رہی ہے وہ اس کا player یہاں پر آ رہا رہا ہے جس کو آپ play کر دیکھ سکتے ہیں واج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو تو اب دیکھیں یہ میں جو یہ text walk لیا تھا اس کو added کیا اور اپنے مرضی کے جو میں اس پر caption دینا چاہا تھا یا ایک text کو add کر لیا آپ اس کو تھوڑا سا enlarge بھی کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤ اب آپ کو یہ screen کا size نظر آ رہا ہے نا یہ آپ اس کو تو یہ view actually جو اس player کے پر screen کا size آ رہا ہے میں لگے یہاں سے لے کیا یہاں تک آپ کا screen کا size ہوگا یہ آپ player جو اس player game test شکر کا یہ اس کے اوپر ویڈیو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے text کو تھوڑا سا large squeeze اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں میں اگر چاہ رہا ہوں تو اس کو کو یہ پیار ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں گے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کی کیپشن جو میں نے دی تھی وہ آ رہی ہے اب آپ کال آؤٹ کا ایک فنکشن تو کلیر ہو گیا جس کے سروع آپ کو ٹیکس اپنی ویڈیو میں آیڈ کرنا چاہیے تو وہ آیڈ ہو سکتا ہے کال آؤٹ کے فنکشن میں جا کے اس آپ پہ اور ٹیکس کی آپ کلک کریں گے تو آپ کوئی اور ٹیکس ایڈ کرنا ہے جب تو آپ ایک اور آیڈ کال آؤٹ کروائیں گے جس پھر آپ فردر فنکشن لینا چاہا رہے ہیں جو کال آؤٹ کا فنکشن ہے وہ آپ سے لینا چاہا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی آویل کر سکتی ہیں جی آپ اس کال آؤٹ کے فنکشن سے آپ اس کو ایڈ کروایا اپنے ٹیکس اگر میں اس کو موو کرتے ہوئے تھوڑا سا فورڈ کر دیتا ہوں پائنٹر کو اور میں آپ کو زوم پائن کا فنکشن گائیڈ کرنا چاہ رہا اچھلی زوم پائن کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ میں گائیڈ کروں گا اب دیکھیں میرے پاس جو آپشن آ رہی ہے ایک آپ کہلیں کہ میں نے زوم ان کا فنکشن یوز کیا تھا یہ آپ کے سامنے ایک دو ایرو آگے ہوں گے یہ آپ کو انڈیکیڈ کرتا ہے کہ آپ جو زوم ان کا فنکشن یوز کرے ہیں وہ اس لیے آپ نے یہاں پر زوم ان کا فنکشن یوز کیا ہے یہ آپ کو انڈیکیڈ کرتا ہے اگر میں پلئی کرتا ہوں دیکھیں اب یہ فنکشن جو ہے اس کو میں نے یوز کیا کیسے یوز کیا وہ بھی میں کو گائیڈ کر دوں گا فیل وقت آپ بھی اس کو دیکھ لیں کہ یہ پر زوم ہو گا اور ویڈیو جو ہوگی زوم ہوگی اور اس کا جو پریویو ہے اس جگہ پہ یہ پریویو ایکچلی ٹھیک ہے اسے ویسے آپ کم زیادہ چھوٹا کر سکتے ہیں یہ اس کا سکرین کا سائز ہے لیکن آپ نے اس کو کم زیادہ چھوٹا بائیڈ فال ہی رہنے تھے اس کی جو پیگزل کی سیٹنگ ہیں وان ٹو سیون ایٹ وان ٹو سیون ایٹ سیون ٹو زیرو اس کی مطلب کہہ لیں کہ بائیڈ فال ایک سیٹنگ ہے یا آپ اس کو تھوڑا سا پرومیننٹ کرنا چاہ رہے ہیں بڑا کر کر دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کر کے اس کو آپ ویڈیو کو تھوڑا لارج کر سکتے ہیں اس کا ویو کو تھوڑا انکریز کر سکتے ہیں اگر دوبارہ سے اس کو پر کلک کر دیں تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ جب ریکارڈنگ کرتے جائیں تو یہی پر آپ کی سارے ہی زوم کے اندر آپ کے جو ہے ویڈیو ریکارڈ ہوتی جائے اگر آپ کسی اور اگر فرض کریں کہ یہاں پر آپ کلک کرتے یہاں یہ میرا ایرو ہے یہاں پر آپ چیز پر فارم کنا چاہتے ہیں وہ تو آپ نظر ہی نہیں آئے گی جب آپ ویڈیو کے تر جب تک آپ دفول پر لے کر نہیں آئیں گے میں ایسے یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے اس کو بیک کروں کلک کر کے اس کے ایکشل سائز پر لے کر رہا ہوں اس کی ویڈیو کے تو اب یہ دیکھیں آپ نیچے بھی یہاں پر ویڈیو زوم ہوگی میں اسے پلے کر دیکھتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے کیسے ویڈیو آئے گی اب اب دیکھا کہ یہ جو ہے ایک بائی ڈیفورٹ اس نے نہیں کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب اگر میں یہاں پر پلے کرتا ہوں ویڈیو تو یہ زوم ہوگی اب دیکھیں اب آپ آپ دیکھا آپ جو زوم پر دیکھیں کہ یہ جو گی پر آ رہا ہے یہ جو آپ لیفت سائیڈ پر اپنے زوم کی ہوئی ہے ویڈیو اس کو دوبارہ اپنے ادھر بھی لے کرنا دوبارہ سے اس کو fit کرنا ہے fit to screen کرنا ہے اب یہ آٹومیٹکلی طور پر fit ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی طور پر fit ہو جائے پوری hole جو screen ہے اس کے پر آپ کلک کریں گے تو پوری hole screen کے اوپر یہ fit ہو جائے گا اس کا جو size ہوگا لیکن اگر آپ normally مطلب کہ slowly slowly آپ کہہ لیں کہ decrease یا increase جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے diagonally pointer کو آپ drag کرتے ہوئے نیچے لے آئیں گے تو یہ آپ کا decrease increase ہو جائے گا screen size یہ دیکھیں تک یہ decrease increase ہو گیا یہ یہ ہمارا call out کا function zoom in کا function تھا جس کی طرح آپ اس کو zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں آگے نیکس جو step ہے میرے پاس جو میں audio کے لئے ہوگا audio کے لئے ہوگا اگر آپ کے جو recorded یا آپ نے جو record کی ہے آپ نے جو وائس record کی ہے اس کا جو volume ہے وہ slow ہے یا اس میں noise آ رہی ہے یا آپ سے کہہ لیں کہ اس کا level جو ہے اسے آپ تھوڑا سا change کا چاہ رہے ہیں اس میں variations آ رہی ہیں تو اس کے لئے جو features ہیں وہ آپ audio کے features کے اوپر click کر کے avail کر سکتے ہیں audio کے اوپراب جو option پر click کر کے avail کر سکتے ہیں let's say کہ ابھی میں اپنا volume کو تھوڑا سا up کرنا چاہ رہا ہوں میری ویڈیو کا جو sound ہے وہ کم ہے تو اس سے میں یہاں سے volume up کر کے up بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں اس پر click کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں میرے ویڈیو کا جو sound ہے وہ زیادہ آ جائے گا اگر میں ابھی play کرتا ہوں ویڈیو کا تو آپ اس کا sound لیکن کر بہت زیادہ sound آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کہ ابھی بہت زیادہ sound تھا اس کو میں اپنی مرضی سے اس کو down کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح میں اس کو down کر سکتا ہوں by default اس کے یہ ویڈیو لائن ہے تقریباً یہاں تک ہوتا ہے اس کا اگر اب میں اس کو play کروں گا دیکھیں گے آپ اس کا جو sound ہوگا level جو ہوگا وہ automatically decrease ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس volume کو کہیں سے silence کی option سے mute کنا چاہ رہا ہوں یا silence کرنا چاہ رہا ہوں تو اب اس کو silence بھی کہہ سکتے ہیں میں نہیں چاہ رہا اس کو silence کرنا تو اب یہ آپ دیکھیں گے اگر میں silence کرتا تو silence ہو جائے گی ویڈیو میں نے چاہ رہا کہ میں اپنی جو recorded ویڈیو ہے اس کو silence کروں ٹھیک ہے تو اب فیڈین کا کونس ہے فیڈین کا یہاں پر option ہے اور fade out کی option ہے فیڈین کے تھوڑا سا increase کرنا ہے increase کرتا ہوا آپ کو sound ملے اور fade out ہو جائے اس کے بعد اسی طرح different اس میں options ہیں ایک nice removal کی option ہے جو مجھے بہت اچھے لگتی ہے اگر اس کے مندر آپ system کا sound add کرتے ہیں system کا sound وہ ہوتا ہے اب ایسے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی جب first time آپ recording کرتے ہیں تو system کا sound automatically اس میں add ہو جاتا ہے آپ اس system کے sound کو remove کر دیں کیونکہ اس سے تھوڑی سی noise زیادہ آ جاتی ہے اس میں آپ اس کو enable کر دیں nice reduction کو تو دیکھیں یہاں سے آپ کی nice بلکل smoothly آپ کی جو wise ہوگی وہ بھی بہت clear کہ آئے گی اس میں کوئی nice نہیں ہوگی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں nice کی reduction ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی enable کر جاتی ہیں nice کی option کو enable nice removal کی option کو تو یہاں پہ transitions ہیں different transition ہیں کہ آپ کو اس کا preview بھی کر سکتی ہیں اگر آپ اس پہ double click کریں گے تو یہ preview ہو جائے گا یا right clicker کے preview بھی اس کو چیک کر سکتی ہیں آپ اس کو drag کر کے اس کے اوپر لے آئیں گے یا آپ کوئی ایسی ویڈیو ایڈ کرتے ہیں آپ اس کے ایک اور track ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں وہ کیسے ڈسپلی ہو اس کی transition آپ نے کیسے set کرنی ہے ان کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں سے transition اس کی change ہو جائیں گی ابھی میں clip bin پہ click کرتا ہوں جہاں پہ میرے پاس ساری فائلز آ رہی ہیں image فائلز اور ویڈیو فائلز آ رہی ہیں ان کو click کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ اس میں ایسا وارٹر مارک یوز کرنا ہے یا سبسکرائب کا جو پکچر ہے وہ میری whole ویڈیو میں آتی رہے normally آپ دیکھیں گے ویڈیوز جو recorded ویڈیوز ہوتی ہیں یا کوئی tutorial ویڈیوز ہوتی ہیں یا کسی بھی قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے وارٹر مارک آ رہی ہیں اس میں یا سبسکرائب کی option کے آپ ایک picture آ رہی ہوتی ہے image لگی ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کیسے add کرنا ہے اب دیکھیں میں اسے click and drag کر کے بھی add کر سکتا ہوں اپنی whole ویڈیو میں اگر میں اس track پہ کرتا ہوں تو ابھی آپ کو یہ clear ہو جائے گا کہ track کے اندر میں اس کو کیسے اوپر add کر سکتا ہوں یا اس کو same اس position میں کیوں add نہیں کیا میں تھوڑا سا اس کا size increase کر لیتا ہوں تاکہ مجھے easy ہو جائے ان کو use کرنا یا اس کو تھوڑا سا آگے move forward کروں گا اس کی جو length ہے جب یہ pointer اس جگہ پہ آئے گا تو یہ دیکھیں اس screen کے اوپر آپ کو visible ہو رہا ہوگا اب میں اس کو adjust کرنا چاہا رہا ہوں add the corner بالکل corner پہ right side corner پہ اس کو میں drag کر کے بالکل squeeze کر دوں گا آپ میری ویڈیوز میں دیکھئے گا کہ یہ subscribe کا ایک button جو ایک option ہے وہ ہر ویڈیو میں تقریباً آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر اپنے چینل کی ویڈیو کا logo بھی لگا سکتے ہیں different it's up to you کہ آپ اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں سبسکرائب کی option رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سبسکرائب کا آپ نے google سے ایک image اٹھایا اور اس کو یہاں پر جا کے adjust کر دیا اب دیکھیں میں play کرتا ہوں میں play کرتا ہوں اس ویڈیو کو تو یہ تھوڑی سی دیر کے لئے play ہوگا یہ disappear ہو گیا میں چاہ رہا ہوں نہیں میری تو فل ویڈیو کے اندر آئے ہول ویڈیو کے اندر یہ نظر آئے اگر تو میں اس کو اٹھا کر یہ third track پہ یہ track 3 ہے اس پہ لے کے آتا ہوں اور یہ اس کی starting ہے اس کو صرف کلک کر کے drag کرتے ہوئے اپنی ہول ویڈیو میں add کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جہاں پر میری ویڈیو end ہوگی وہاں پر یہ آپ دیکھیں گے اس سے drag کرتے ہوئے میں لگی جا رہا ہوں آپ چاہ لیں کہ تھوڑا سا یہ fast way سے کام ہو جائے اس کو تھوڑا minimize کر دیں گے تو یہ automatically track آپ کے easy to communion بلگ کہلیں گے آپ کے access میں ہوں گے آپ اس کو یہاں پر جا کے set کر دیں اب جب تک یہ ویڈیو میں play کرتا ہوں جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی تو یہ جو سبسکرائب والا button ہے یا image ہے جو watermark کہلیں میں نے کہتا ہوں تو وہ یہ ادھر ہی رہے گا ادھر تک ہی رہے گا یہ ریکھ لیں میں اس کو pointer سے forward کرتا جا رہا ہوں تو یہ سبسکرائب والی option جو آ رہی ہی ہے یہ ابھی تک ادھر ہی آ رہی ہے یہ کہیں سے remove نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ اپنی مرضی سے میں یہاں پر اس کو add کر سکتا ہوں اپنے کسی watermark کو یا کسی logo کو میں یہاں لگانا چاہ رہا ہوں اب سب سے important کام میں جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ وہ آپ کو کہ اس کی جو mixing ہے اس کے اندر آپ libraries کو add کرنا چاہ رہے ہیں music libraries کو میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو further کیونکہ ویڈیو کافی lengthy ہو جکی ہے already تو میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ next ویڈیو میں اس کو آپ کو next features کے بارے میں اس سے guide کروں کیونکہ یہ ایک ویڈیو جو اس کی جو feature ہیں وہ ایک ویڈیو کے اندر نہیں میں آپ کو guide کر سکتا اس کے لئے میں next ویڈیو کے اندر میں آپ کو further اس کی جو option دوں گی وہ میں guide کر دوں گا تو subscribe کرنا مت بھولئے گا میرے چینل کو next ویڈیو انشاءاللہ میں upload کروں گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی